بھارتی راشتری سمیتی بی آر ایس پارٹی کے لیڈران وکار کنان نے آج ناندل شہر کے آئی ٹی آئی چوراہے پر زوردار جشن مناتے ہوئے مٹھائیاں تقسیم کی تیلنگانہ ریاست کے وزیر اعلیٰ و بی آر ایس پارٹی کے خواہد کے چندرشکر راو نے تیلنگانہ ریاست کے کسانوں کو بڑی سوگات دیتے ہوئے ان کا تقریباً ونیس ہزار کروڑ روپے کا خرض ماف کرنے کا اعلان کیا معاشی صورتحال میں بہتری کو دیکھتے ہوئے چیف منسٹر نے کسانوں کے خرض مافی سکیم پر عمل آوری کا یہ فیصلہ لیا کیسی ایر کے جانب سے کسانوں کے حق میں لیے گئے اس فیصلے کا ناندل بی آر ایس پارٹی لیڈران وکار کنان نے جشن مناتے ہوئے خیر مقدم کیا اس موقع پر بی آر ایس لیڈران نے مہارشتر حکومت سے تیلنگانہ کی حکومت کی طرز پر کسانوں کے خرض کو ماف کرتے ہوئے انہیں راحت دینے کی مانگ بھی کی اس موقع پر پارٹی کے مہارشتر کور کمیٹی کے رکن یشپال بھنگے پارٹی لیڈر دھنراج قدم ناندر شمال کے کوارڈینیٹر پروین جٹھے وار ناندر جنوب کے کوارڈینیٹر محمد عزر الدین نام دیو چوہان وہ دیگر پارٹی لیڈران وکارکنان موجود تھے تیلنگانہ سرکار شیدکریاں ساتھی کام کرتے ہیں یہ بھارت برنا ہی جگہ مدے پرسیدہ ہے کال کے سی آر صاحب کا نی ایک مطانہ آسا ٹھراؤ گھتلا کہ شیدکریاں چاورتی اکونیس ہزار کوٹی روپائے زجے کرز ہوتا تے سمپورن کرز یہ ماف کرنے تالیلا ہے اپ لیلا مہی تیائی کہ یہ ماہراشترا چطرپتی شیواجی ماہراش پنیش لوگ آئی لیے دیوی ہوڑکر گھلے شاو امبیڑ کرنچا انہا بہو ساتھیانچا ماہراشترا ہے پرانتو یہ ماہراشترا مدے آج سروادیک آتماتیا ہوتا ہے اپ لیلا مہی تیائی کہ جا اوڑیلا پھڑنی ویسا چا سرکار ہوتا تے اوڑیلا چاوٹی سہزار کوٹی روپیہ چا کرز ماہ پیچ گھوشنا کے لیلی ہے پرانتو تیا کرز ماہ پیچ گھوشنا ہی حویت اچ بیرونگیل پر والا شندے سرکارنا سودھا دون لکھا پرینچا کرز ہی نرمولان کرنیا چا ہی نرنے گھینیا تالا پرانتو آج تمہیں گاؤ پاتلی ورزاون شیط کریلا چایر بیچارلا تر کنہ چا ہی کرز مکت جھالیلا ناہی بیانکا مہنے لاغلیلا ہے جا اوڑیلا شیط کری نوین کرز ماغلیلا جاتا تیا ویڑیلا تمہالا کرز دیتا یڈار ناہی کرن تو سرکارنا دھراو آسا پاس کھیلا پرونتو تشا پتدتی چی اممل بجاونی کرنیا چی بیبستہ کٹلی ہی راباو لیلی ناہی آسا بیانکا منای لاغلیلا ہے تیا مولا مہاراشتہ تلیا شیط کریچ چی شد بھسونو کھوٹیا ہے آنی آج مہاراشتہ مدے جو ستر گھسر لیلا ہے تیا مولا دروروز بھانڈنا چا بات میں آہیت شیط کریچ چا پرشنہ برتی ہی سرکار کاغی ہی کرت نائیں کاغی ہی بولت نائیں آشا بیڑیلا تیلنگنا چا ہی کھراندگاری سرکار تیتلیا شیط کریچ چا ایک کونیس ہزار کوٹیچ گرز ماف کرتا ہے ہی مہاراشتہ تلیا شیط کریچ چاہتی دلاشا دائے گوشتا ہے مانو نام چا سرکر کارے کرتے یا ٹھیکانی اوگیا کائی منٹا چا یا چا نوٹیس نمتر ترتی کرز ماف کرتے مہاراشتہ مدے کاغوشت گتنا ہی آسا تمام آم چا کسان پوتران چا یا ٹھیکانی اگر آئے آج تیلنگنا راجزہ چے مکھے منٹری یادرینی یا چندرشکر راو سائی باندنی تیلنگنا مدے ایک کونیس ہزار کوٹی روکیان چی کرز ماف کرتے تیٹکنی جہیر کے لیے تیابدل سمپورن تیلنگنا تیل شیط کریان چا می مہاراشتہ چا تیلنگنا پرمانے کرز ماف کرتے مہاراشتہ مدے ایک سکشم پری آئے آج تیلنگنا پرمانے کرز ماف کرتے پرارشتہ مدے ایک سکشم پری آئے فسل جو کرزہ ہے وہ ماف کیا ہے اور انیس ہزار کروڑ روپے کا اندان جو ہے ان کی سرکار نے دیا ہے ایسا اندان مہاراشتر سرکار کیوں نے دے رہی ہے اس کاران جو ہے ہم بھارت راشتر سمیتی کے سبھی کارے کرتا یہاں پر ہی کٹا ہوئے اور جو کیسیہر صاحب نے کیا ہے ان کا جلوش پورے پورتور طریقے سے ہم یہاں پر کر رہے ہیں مہاراش کے کسان دروز جو ہے ڈیلی جو ہے آتمتیا کر رہے ہیں ڈیلی پانچ سے زیادہ آتمتیا مہاراش میں ہو رہے ہیں پھر بھی یہ کسان جو ہے کرزہ مافی نہیں دے رہی ہے سرکار جو ہے کرزہ مافی نہیں دے رہی ہے سرکار جو ہے کرزہ مافی دینی چاہیے یہ ہماری بھارت راشتر سمیتی کی مانگ ہے دنیا دوستو آلی جناب کیسیہر صاحب نے کل ایک گھوشنہ کی ہے جس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ تیلنگانہ میں جو کسان لوگ ہے جو کسان طبخہ ہے ان لوگوں کا ونیس ہزار کروڑ کا جو خرض تھا وہ تمام خرض مافی کا انہوں نے آنانوسمنٹ کیا ہے آلیڈی ہم لوگ جانتے ہیں کہ تیلنگانہ کے اندر تیلنگانہ سرکار کسانوں کے لیے مختلف خصم کی اسکیمات آلیڈی ان کو فراہم کر رہی ہے جیسا کہ کسان مندو یجنہ ہو گئی جس میں وہ پر ایک کر ہر کسان کو دس ہزار روپے دیتے ہیں اور وہاں پہ آلیڈی کسانوں کو فریم بجلی مل رہی ہے فریم پانی مل رہا ہے اس کے باوجود بھی کسیار صاحب نے کسانوں کی فکر کرتے ہوئے ان کا جو موجودہ خرض تھا انیس ہزار کروڑ کا خرض مافی کرنے کا اعلان کیا ہے ہم اس موقع پر یہاں پہ جوش اور ترش کے ساتھ میں سیلیبریشن کرنے آئے ہیں اور یہاں پہ ہم نے پٹاکے بازی کر کے مٹھائی کھلا کر ایک دوسرے کو یہاں پہ ہم نے اس کا جشن منایا ہے اور ہم امید کرتے ہیں کہ مہارشنے کی جو سرکار ہے وہ بھی اس طریقے سے مہارشنے کی کسانوں کے لئے اسکیمات لائے اور ان کا فائدہ کرائیں اور ہم یہ امید کرتے ہیں کہ اگر یہ سرکار کسانوں کا فائدہ نہیں کرتی ہے تو ہماری سرکار ہاں پر آنے پر انشاءاللہ ہماری کسیار صاحب اور ہماری بیارس پارٹی اس طریقے کے اسکیمات کا فائدہ یہاں یہ کسانوں کو پہنچائیں گے اور اس بات سے میں اپنی بات قدم کرتا